کبھی بھی کہی بھی بینگول ہینڈلوم کے بارے میں اگر کوئی بات ہوا تو وہاں پہ ایک نام اچھل اچھل کے آتا ہے وہ ہے مسلین اور اچھل کے آئے آئے نہ بھی کیوں کیونکہ مسلین یہ جو اتحاس ہے بینگول ہینڈلوم کا انڈین ہینڈلوم کا اس میں جتنا بھی گولڈن سپورٹس ہے ان میں سے ایک ہے مسلین تو آج ہم تھوڑا باتیں کریں گے مسلین کے بارے میں کیا ہے یہ مسلین کیا ہونے سے ایک چیز کو مسلین کہا جا سکتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا آلوچنا کریں گے نمستے دیویو سجنو آپ دیکھ رہے ہیں ہینڈلوم آف انڈیا اور میں ہوں آپ کا دوست دیوال مسلین کے بارے میں آلوچنا اگر کرنا ہو تو ہمیں تھوڑا ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل ایٹ کو سمجھنا پڑے گا وہ ہے یہ انکاؤن ڈڑیے مت 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 یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بہت سیمپل سے میں پریزنٹ کروں گا امید ہے آپ سبی کو سمجھ میں آئے گا ماندی جی آپ کے گھر میں ایک مول کٹن کا ساری ہے یا دو پٹہ ہے کچھ بھی ہے وہ مول کٹن جس کو پاپولر لی مل مل نام سے جانا جاتا ہے تو دھیان میں رکھے وہ والا کٹن جس دھاگے سے بنا ہوا ہے اس دھاگے کا کاؤنٹ ہے 80 to 100 اور ایک چیز دھیان میں رکھے گا یہ کاؤنٹ نمبر جتنا زیادہ بڑے گا اتنا یرن یا دھاگہ فائن ہوتا جائے گا پتلا ہوتا جائے گا سو مول کٹن کا کاؤنٹ کتنا آتا ہے 80 to 100 generally اور یہ 100 کاؤنٹ سے اوپر جو کاؤن یرن بنتا ہے وہ مشین بنا نہیں سکتا مشین سپن ہو نہیں سکتا کیونکہ ٹوٹ جائے گا وہ ہینڈ سپن ہی ہونا پڑے گا اور ہینڈ سپن وہ یارن سے جو کپرا بنے گا وہ ہینڈ دوین ہی ہونا پڑے گا اس کو ہاتھ سے ہی بنا جا سکتا ہے اس کو مشین میں بنا نہیں جا سکتا اور یہ جو ہنڈرٹ کاؤنٹ کے اوپر والا فائنر کاؤن ہے اس کو بولا جاتا ہے مسلنگ بہت ایزی ہے بولا تھا نا میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں تو ایک ٹائم تھا جب یہ فولکلور ہے میرے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے جب سات سو کاؤن تک مسکرین منا جاتا تھا اس بنگال میں سپیشلی وہ کالنا نام کا ایک گاؤں ہے بارڈوان ڈیسٹک میں وہاں پہ منا جاتا تھا لیکن کیا ہوا یہ جو بریٹش آرمی ہے یہ آکے لوم توڑ دیا ایک دن یہ انگوٹھا توڑ دیا کیونکہ انگوٹے کے بینہ کوئی بن نہیں پائے گا اور توڑے گا بھی کیوں نہیں کیونکہ وہ لوگ ڈر گئے تھے کہ اگر یہ بن کر بننے لگے بنتے چلے گئے تو اس کا مینچسٹر میٹ جو مل والا کپرا ہے وہ کوئی نہیں خریدے گا کوئی نہیں خریدے گا کیونکہ وہ مشین کومپیٹ نہیں کر پائے گا ان ویورٹ کے سامنے فائنر آج بھی میں دعوے کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ جتنا پتلا جتنا فائن ٹیکسٹائل ایک ویبر بن سکتا ہے وہ کوئی مشین بن نہیں پائے گا دعوے کے ساتھ بول سکتا ہوں اس کا جو بڑا اتحاس ہے وہ ہم لوگوں کو ملتا ہے various kind of historical sources سے especially جو بھی انڈیا ویزٹ کیے اتحاس میں وہ travelers تھے وہ ویاباری تھے وہ philosophers تھے students تھے ہر ایک قسم کا انسان یہاں پہ آیا یہاں کا culture کو دیکھا اور اس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا کر کے لکھا وہ reach historical sources سے ہم کو مسلین کے بارے میں جاننے کو ملتا ہے اور کہاں بات ہوتا ہے کہ ایک پورا مسلین ساری سیمٹ جاتا تھا ایک مانچیز کے ڈبے میں اب سمجھ سکتے ہوں گے کتنا فائن تھا کتنا تو اتنا بڑا اتحاس لے کے ہم بیٹھے ہیں اور یہ ہمارا گرو کی بات ہے کہ آج بھی آج بھی مسلین بنا جا رہا ہے کچھ کچھ پریاس ہو رہا ہے بنگال میں جس میں وہ مسلین کو لوٹانے کا کوشش چل رہا ہے اور ہاں آج بھی 700 کاؤنٹ نہ ہو میں اپنی آنکھ سے دھائی سو تین سو کاؤنٹ بنتے دیکھا ہے ویور کو that's a real time tough job real tough job اور اس سے پتلا کچھ آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے کہ اس سے پتلا کچھ ہو سکتا ہے تو دیویو سجنو آشا ہے کہ میں کچھ روشنی ڈال پایا اس ٹاپک پہ یا مسلین کے بارے میں اگر آپ کو تھوڑا بھی جانکاری چاہیے اور بھی جانکاری چاہیے تو میرے پاس بیبلیوگرافی ہے میں وہ شیئر کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ آپ صرف جو بھی آپ کا پرشن ہے تھوڑا بہت گیان جو میرے کو میں کوئی ایکڈیمیشی نہیں ہوں اس بارے میں لیکن تھوڑا جانکاری رکھتا ہوں وہ میں شیئر کر سکتا ہوں آپ کو اگر وہ آپ جاننا چاہتے ہیں وہ بیبلیوگرافی آپ لینا چاہتے ہیں تو پلیس کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے اور اگر کچھ جاننا بھی نہیں چاہتے کوئی سجھاؤ دینا چاہتے ہیں تو بھی کمنٹ کیجئے پلیس کمنٹ کیجئے اور امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو سبسکرائب اور بیل بٹن دبا دیجئے گا یہ سبسکرائب بیل بٹن اور کچھ نہیں ہے یہ پروتصان ہے اور آپ کے پروتصان کے مینہ یہ چینل چلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے سو دیویو سججنو آج کے لئے یہیں تک دیکھتے رہیے ہینڈلوم آف انڈیا اور پہنتے رہیے ہینڈلوم آف انڈیا گوڈ بائی